موسیقی ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو حیثی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے ہیں یہ آپ دیکھیں میرے پاس ایک پروگرامنگ ایبل ٹائم سوچ ہے سیمپل پٹس میں میں بتا دوں کہ یہ ایک ٹائمر ڈیوائس ہے الیکٹرونک ٹائمر ڈیوائس ایک ٹائمر کے اوپر میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی جو ڈائلر والا ٹائمر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے جو اپشنز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل سے اس کے کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے اور اس کے اندر جو پروگرامنگ ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو بٹنز بغیرہ ہیں وہ کس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کیسے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئی کون کے بٹن کو لازمی پرس کریں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا ٹائمر کا یوز آپ اچوی ایسی میں کیونکہ میں اچوی ایسی سے ریلیٹڈ ہوں تو میں اچوی ایسی سے ہی بات کرتا ہوں ویسے آپ اس کو لائٹوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سولر سسٹرم میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی موٹر کو آپ برنے ٹائم کے لیے کہ بھئی صبح چھ بجے ہماری اون ہو جائے موٹر تو وہ ایسی طریقے سے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں آپ چلرز کو چلاتے ہیں صبح چھ بجے آپ چاہتے ہیں کہ سات بجے ہمارے ایسی طرح ایسی طرح ایکزاس فین بھی ہیں تو اس ٹائمر کے اوپر آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں تمام ریٹیل تو سب سے پہلے میں اس کے کنیکشنز کے بارے میں بات کر لوں اگر آپ نے اس کو الیکٹریکل کنیکشنز دینے ہیں تو وہ کس طریقے سے دینے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کے ذہن میں دو سے تین چیزیں ہونی چاہیے کہ بھئی ٹائمر کو انسٹال کرنے کے لیے ایک چیز تو بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول پینل الیکٹریکل پینل کے بارے میں بھی انفرمیشن ہونی چاہیے سیکنڈ نمبر پہ جہاں پہ موسٹ امپورنٹ چیز یہ ہے کہ وہی جہاں پہ بھی آپ ٹائمر کا یوز کرتے ہیں تو اپنے ٹائمر کو موجودہ ٹائم کے مطابق لازمی میچ کریں موجودہ ٹائم کے مطابق یہ جہاں پہ میٹھ کے میں اس کو ٹائمر کو لگا رہا ہوں وہاں پہ موجودہ ٹائم کیا ہے یہ نہیں کہ یہ اگر امریکن ہے چائنی چائنہ سے بن گیا ہے تو چائنہ نے اپنے ٹائم کے مطابق اس کو سیٹ کر دیا اس کا دین سیلیکٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ آپ کا ٹائمر پروپر کام نہیں کرے گا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے ٹائمر کی انسٹالیشن کے لیے آپ نے اس کا ٹائم سیٹ کرنا ہے اپنے موجودہ ٹائم اور یہ الیکٹرونک ٹائمر کے اندر آپ کو دین بھی سیلیکٹ کرنا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں آپ کیوں اس کو الیکٹریکل کنیکشن کس طریقے سے کرنا ہے پھر ہم بات کریں گے اس کے پروگرام کو آپ نے کیونکہ یہ پروگرام ایبل ہے آپ نے اس کو پروگرام کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر ون اور نمبر ٹو پہ سیمپل آپ نے ٹو ٹوانٹی کی سپلائی دے دنی ہے وہ سپلائی آپ کی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے وہ ٹو ٹوانٹی کی سپلائی ہونی چاہیے نیوٹرل اور فیز آپ دونوں وائرز میں یہاں سے آپ اس کو دونوں پوائنٹس پہ کنیکٹ کر دیں نمبر ون اور نمبر ٹو پہ نیوٹرل فیز آپ لگا دیں گے نیوٹرل فیز آپ نے جیسے ہی لگائی تو بھئی آپ کے ٹائمر کی یہ جو انڈکیشن ہے یہ اون ہو جائے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اس کے اندر ٹو ٹوانٹی کی سپلائی آگئی اس کے نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ٹری نمبر فور اور نمبر فائیو اب یہ نمبر ٹری پہ اور نمبر فور اور نمبر فائیو یہ سمجھ لیں آپ جیسے آپ کا تھری ویس سوچ ہوتا ہے جو آپ کا ڈبل کام کرتا ہے یہ وہ والا سوچ اس کے اندر لگا ہوئی ہیں وہ والے کنیکشن ہے اس کے اندر نمبر فور ہے نا جو کومن کومن پہ آپ نے ایک وائر لگانی ہے اب کومن پہ آپ نے کون سی وائر لگانی ہے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اے اچیو یا پھر آپ نے لگا رہی ہیں یہ اگزاؤس ہے تو آپ نے ایک ہوتا ہے سلیکٹر سوچ اگر آپ سلیکٹر سوچ والے ہیں پینل پہ اوپر ہیں تو سلیکٹر سوچ سے آپ نے آٹو پہ ان کرنا ہے جو آٹو سے آپ کی سپلائی آتی ہے جو آپ کے مگنٹک کونٹیکٹر یہاں پھر آپ کی ریلے کو جاتی ہے وہ جو سپلائی ہوگی وہ آپ نے اس پوائنٹ پہ لگا دے گی میں آپ کو اچھا تھی اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اے اچیو پہ لگانا ہے تو سلیکٹر سوچ ایک ہوتا ہے مینوال تو مینوال تو آپ کی سپلائی جاتی ہے مگنٹک کونٹیکٹر پہ اب آپ نے اس کو آٹو پہ کرنا ہے یعنی کہ ٹائمر لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس بی ایم میں سسٹم نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صبح سات بجے ایچو اون ہو جائے تو سلیکٹر سوچ سے جو آٹو کا پوائنٹ آنا آٹو کی سپلائی آئے گی وہ آپ کی اس پوائنٹ پہ آئے گی اچھا نارمل اور نارمل اوپن کو سمجھانے کے لیے سیمپل سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارمل اوپن کیا ہوتا ہے اور نارمل کلوز کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ صبح سات بجے آپ کا ایچو اون ہو جائے اور شام کو پانچ بجے وہ ایچو بند ہو جائے جو میں آپ کو پروگرام بھی کر کے یہ ٹائم دوں گا لیکن ابھی آپ اس کو سمجھیں کہ بھئی آپ چاہتے ہیں صبح سات بجے ایچو اون ہو جائے تو وہ سلیکٹر سوچ ہے آپ کا آٹو پہ ہی ہوگا آپ نے اس کو آٹو پہ ہی رکھنا ہے تو سپلائی یہاں پہ موجود ہوگی ہر ٹائم ٹیک ہے سات بجیں گے تو یہ سپلائی آپ کی نمبر فائیو پہ آ جائے گی یہ جو کونٹیکٹ ہے نا یہ آپ کا یہاں سے ہٹ کے یہاں پہ آ جائے گا تو آپ کی پانچ نمبر کی سپلائی پھر آپ کی اگر آپ کا ایچو تو آپ کے مگنیٹک کونٹیکٹر پہ یہاں آپ کی ریلے پہ چلے جائے گی آپ کا ایچو ہون ہو جائے گا اب جب شام کو سات بجیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کا پوائنٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا اچھا یہ پوائنٹ بھی دینے کا مقصد کیا ہوا یہ پوائنٹ دینے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ بجے آپ کا ایچو بند ہو تو آپ یہاں پہ ایک الگ سی موٹر اس ٹائم پہ اون کر سکتے ہیں فار ایگزیمپل آپ چاہتے ہیں کہ بھائی صبح سات بجے ایچو ہون ہو پانچ بجے بند ہو تو جیسی ایچو بند ہو تو یہاں پہ آپ ایک وائر لگا سکتے ہیں ایگزیمپل ایچو بند ہو جائے تو آپ کا ایگزیمپل اون ہو جائے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ایچو بند ہو یہاں پہ آپ ایک لائٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ بھائی شام کو پانچ بجے ہماری لائٹ اون ہو جائے جیسی ایچو بند ہو آپ یہاں سے کوئی بھی چیز اون کر سکتے ہیں جب وال آف ہوگی تو یہ اون ہوگی یہ پوائنٹ آن ہوگا تو یہ آف ہوگا تو یہاں سے آپ اس سے ڈبل کام لے سکتے ہیں یہ ڈبل پوائنٹ بنانے کا مقصد یہی ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کی پروگرامنگ کی طرف کہ آپ اس کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا ٹائم میچ کرنا ہے ٹائم میچ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے اس کے ری سیٹ کے بٹن کو پوش کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ پوش کریں گے تو اس کی تمام اس کی پروگرامنگ جو پہلی ہوگی وہ بھی ری سیٹ ہو جائے گی یہ آپ کا ٹائم بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم بھی ہمارا ٹائم کے اوپر اچھا اس کے اوپر کچھ بٹن ہے یہ لکھا ہو ہے پی پی فار پروگرامنگ ڈی فار ڈے ڈی فار آور ڈی فار آور ڈی فار مینٹ اور یہ ہے جی آپ کا ٹائم اور یہ ری سیٹ کا بٹن اور یہ آٹو اور مینول اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سلیکٹر سوچ آٹو ہے ہی ہے تو آپ اس کو مینول بھی چلا سکتے ہیں اس کو پوش کر کے اچھا اب ہم نے سب سے پہلے اس کا کرنا ہے ٹائم سیٹ ابھی جو میرے پاس ٹائم ہے وہ آواز جی سکس ففٹی ٹو یعنی کہ شام کے چھ بج کے ففٹی ٹو مینٹ ہو گئے ہیں سکس پی ایم اور ففٹی ٹو مینٹ تو سب سے پہلے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اپشن ہے کہ آپ نے اس کا دن بھی سلیکٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آ رہا ہے ایم او یعنی کہ منڈ تو بھئی منڈ نہیں ہے آج جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج تھرسٹے ہے تو تھرسٹے والے دن ہم سب سے پہلے اس کا دن سلیکٹ کریں گے جب آپ نے اس کی ٹائم کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کے بٹن کو پوش کرنا ہے ٹائم والے کو تو سب سے پہلے آپ نے اس کا دن سلیکٹ کرنا ہے میں بھی آپ کو لائٹ دکھا کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں منڈے ٹیوزے ویڈنس دے اور یہ آگیا ہمارے پاس تھرسٹے تو آج تھرسٹے ہے تو یہ تھرسٹے پہ آگیا اب ہم سلیکٹ کریں گے ٹائم تو آپ نے پھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے کرنے آور تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کو پرس کریں گے تو میں نے آپ کو بتا تھا چھے بجے لیکن یہ شام کے نہیں ہے سوڑی شام کے پی ایم ہے تو پی ایم یہاں بھی یہ ٹوینٹی فور والا فورمٹ ہے اس میں آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ پریس کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سوڑی آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے یہ اب رات کے صبح کا چھے دوپہر کے بارہ بچ گے اور یہ ہمارے پاس جو چھے ہوتے ہیں وہ بھئی اٹھارہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین اب ہم نے اس کا کرنا ہے ٹائم سیٹ ففٹی فور منٹ ہوئے ہیں تو ہم اس کو ففٹی مور منٹ پہ لے گی جائیں گے اس کو آپ پریس کرتے کھیں گے تو آپ کے ففٹی فور منٹ ہو جائیں گے منٹ والے کو تو ابھی مارے پاس ففٹی فائیو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو ففٹی فائیو منٹ کر دیتے ہیں جی جی دن بھی سیلیکٹ ہو گیا ٹائم بھی ہمارا سیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے پروگرام تو آپ جسٹ اس پی کو کریں گے کلک سب سے پہلے آپ کے پاس اس طرح ایک اپشن آتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے اون اچھا یہ ون کیا ہے اس ٹائمر کے اندر اپشن ہے کہ آپ اس کو سکس ٹائم سکس ٹین ٹائم یعنی کہ ایک دن کے اندر آپ اس کو سولہ دفعہ آپ کسی بھی چیز کو ٹائم دے سکتے ہو یعنی کہ ایک اے ایچو کو آپ سولہ دفعہ اون اور اوف کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی یہ سکس ٹین ہے اچھا جی جب آپ نے پروگرامنگ کو پریس کیا پھر آپ نے ڈے کو پریس کیا ہم نے ڈے سلیکٹ کرنے آئے ہیں ہم نے ورکنگ ڈے تو ورکنگ ڈے یہاں پہ اوپر منڈے ٹیوزے ویڈنے تھرڈے فرائی ڈے سیچڈے اور یہ ہم نے ون سلیکٹ کیا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ ہی سلیکٹ کرنا ہے ون آرہا ساتھ یہ ون وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کرنا چاہتے ہیں ایچو کو بند دو دفعہ کرنا چاہتے ہیں تین دفعہ تو ہم نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے تو اوپر آرہا ہے دن تو ہم اس کو کیا کریں گے دوبارہ پروگرامنگ میں جا کے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فائیو ڈے میں کرنا ہے تو ہمارا سنڈے اڈ گیا اب ہم اس کو دوبارہ ڈے کو کریں گے تو ہمارا سیچڈے بھی ختم ہو گیا اب منڈے ٹیوزے ویڈنرزے تھرٹے اور فرائی ڈے یعنی کہ جو ہفتے کے فائیو ڈے ہیں یہ اس دن ہی ہے ہمارا ٹائمر اون کرے گا اس سے ہے چونکہ اگر آپ اس سے بھی کم چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھنے اب آگیا ہمارا سیچڈے سنڈے یعنی کہ یہ صرف سیچڈے سنڈے جو اون کرے گا اس کے بعد یہ تین دن کا آگیا اگر آپ تین دن درمیان والے تین دن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کے ایک دن کے وقفے سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا ایک دن کو کرنا چاہتے ہیں دو ایک ایک دن کو لیدہ لیدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پانچ دن تو ہم اس کو کر لیا منڈے ٹیوزے ویڈنر سے دردے فرائیڈے اچھا اس کے بعد کرنا ہے آپ نے ٹائم سلیکٹ तो time के उपर आप करेंगे hour को select तो hour आपने क्या करना है हम चाहते हैं कि यह on आ रहा है भी on का time select करना है सुबह 7 बजे यह चुछ चल जाए तो यह आप देख रहे हैं 7 हो गया अब आपने दुबारा इस programming को click करना है क्योंकि अब हमने इसको off का time select करना है अब रिष्टोरी शाम को 5 बजे तो इसका मतलब है 17 बजे 17 यह आप देख रहे हैं 7 बजे हमारा AHU बंद हो जाएगा तो फिर आपने दुबारा इसको programming को P select कर देना है अब हमने सिर्फ एक दफा ही on off करना है तो इसलिए अब हमारी programming आप timer को select कर लेंगे तो यह आप देख रहे हैं यह जो मजूदा time है अब हमारी programming हो चुकी है यह आप देख रहे है on time आप programming को दोबारा click करेंगे 5 days और on off तो इस तरीके से आप इसकी programming अपने दिन के मताबिक time और weekly और एक दिन में 16 दफ़ा भी आप इसको time इसी तरीके से दे सकते हैं अब मैं कोशिश करता हूँ आपको लेके जाऊं और AHU को on करके इसकी timing वगएरा set करके दुबारा आपको अब आपने just क्या करना है हमारा इसका program set हो चुका है यहाँ पे आपने neutral phase की supply देनी है इस जगह पे और यहाँ पे आपने AHU से जो selectors से auto के point से आ रही है वो यहाँ पे और यहाँ से आपने एक wire लेनी है जो आपकी relay को जाएगी यहाँ पिर आपके magnetic contactor को दोस्तों अब हम इसके connection करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसके connection करेंगे सबसे पहले आप इसको neutral phase की supply में आपको दिखा देता हूँ आप इस जगह पे number one और number two के point पे हम इसके neutral और phase को connect करेंगे 220 की supply हमने इस जगह पे connect कर दिये यह आपके सामने red और black phase और neutral को हमने connect कर दिये हमारा timer own हो गया अब हम इसको control की wire देंगे जो अब हमारे आएगी selectors सुच से यह निके auto के point से panel के selectors सुच के auto के point से तो सबसे पहले आपने इसको 220 की supply देनी है तो आपने इसके point देख लिए अगर time on होगा तो फिर आपका यह point ओन होंगे अगर नहीं तो पहले यह निके normal close वाले point मेक होंगे अब हम इसको center के जो मैंने आपको common point बताया था उसके ओपर हम जो हमारे selectors सुच से आ रही यह वाली wire phase control कर रहे हैं हम selectors सुच से तो यह आप देख रहे हैं इस जगा पर हम इसको connect कर देंगे जब आप इसका phase connect कर लें तो टेसर से आप इसको чेक करें multimeter से चेक नहीं कर सकते हैं क्यांकि इसके अंदर to 20 के neutral or phase नहीं जस्त आपका phase control हो रहा है तो इसलिए आप सको multimeter से चेक नहीं कर सकतें इसको आप testर से चेक लें अगर आप phase control कर रहे हैं یا پھر آپ اس کی کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو مارے چند کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اچوے اسی سریلی جو بھی ویڈیو پلوٹ کریں وہ آپ کو نوٹکیشن میں مل جائے موسیقی